پاسمکر فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم ناول کپا نمبر 14 سٹر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے رکھ گئے تو لائک اور شیئر پلیس ضرور کر دی جگہ وہ نازیہ کے ساتھ خدمت چہل قدمی کاری تھی کہ بلیک مرٹریز کے پاس والی پکڈنڈی پا جھٹکے سے آ کر ہو گئی نازیہ کے ساتھ اس نے بھی چونکر مرسٹریز کی طرف دیکھا اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئے اس میں سے نکلتے شرس کو دیکھ کر اس سے اپنے اس ماہ پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ بندہ کچھ جانا پہچانا نہیں لگ رہا فاطمہ نازیہ کی وہاں پر وہ چونکر اپنے حیرت کے سمندر سے باہر نکلی پھر آنکھیں پڑ بٹا کر دوبارہ اس شرس کو دیکھا جو حیرتہ نہیں یقینن فائے کی تھا اس سے اپنے طرف بٹا دیکھ کہ وہ دیرے سے نازیہ کے پیچھے ہو گئے چھپنا مشکل تھا کیونکہ وہ نازیہ سے لمبے تھے اسلام علیکم اس کے این سامنے آ کر اسے نرمی سے سلام کیا وہ علیکم السلام معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں نازیہ اب بھی اسے پہچان نہ پائے تھے آپ نے نہ سہی لیکن انہوں نے بہت بھی پہچان لیا ہے کیوں فاطمہ بی بی اس کے وسوخ سے کہنے پر وہ گبرا کر کبھی ہامے کردہ ہلاتی تو کبھی نہ میں یہ کیسا ہواب ہے یہ کیسا جواب ہے نازیہ کے جھٹنے پر فائک نے سا جھٹ کر اپنی ہنٹسی زب کی ہاں ہاں یہ وہ صدام صاحب کے سیکٹری ہیں فائک ہکلا کر جلد سے جواب دیا اور اندر ہی اندر خود پر غصہ کرنے لگی سیکٹری باہر میں دوست پہلے ہوں اچھا ہاں یاد آیا فائک کہ یہ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا نازیہ کے مسکر آ کر پوچھنے پر اسے لمبے بار کو فاطمہ کی طرف دیکھا پھر نازیہ کی طرف متوج ہو گیا جی میں دراصل انہیں واپس لینے آیا ہوں یہ سوشی میں چونکر پوچھا گیا وہ دراصل ان کی دوست انہیں بہت یاد کر رہی ہے ایک پال کے لیے بھی انہیں نہیں بھولی وہ وہ اس لیے مجبور ہو کر صدام نے مجھے لینے کے لیے بیجائے اسے مہارت سے بات بنائے دی آپ ہی کو کیوں بیجا مجھے لینے کے لیے اتنی دیر تک جناسائی بنیوی فاطمہ بول اٹھے لہجہ سر تھا کیونکہ انہیں یقین ہے بس آپ لوگوں کو یاد کرتی رہتی ہیں نازیہ کو جاب دیتا وہ گابے گا اسے بھی دیکھ لیتا ہم بھی اسے بہت یاد کرتی ہیں خوش ہے نا وہ نازیہ کے انکھوں میں بہنوں کو یاد کر کے آنسو با رہا ہے الحمدللہ بہت خوش ہے آپ کی اجازت ہو تو میں بھی انہیں لے چاہوں کسی ضروری کام سے شہر بھی جانا ہے مجھے وہ گڑی پر نظر ڈاکتا وہ اجلس ظاہر کر رہا تھا ہاں ہاں ضرور لے جو فاطمہ کے انکار کرنے سے پہلے ہی نازیہ نے اس کا ہاتھ پکا کر آگے کر دیا حویلی میں اجازت تو لے جائیں فاطمہ نے آخری بار کوشش کی میں سب سبان لوں گی بس تم جاؤ روحی کو میں تمہاری ضرورت ہے نازیہ کے کہنے پر وہ سست قدموں سے گاری کے طرح بڑھ گئی جب فائک فرنٹ ٹرور کھول کر برائیوی سے بیٹھا ہو اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا اس کے بیٹھے ہی وہ زن سے گاری بھگا کر لے گیا مطلب کھتوں کو پاکرتی گاری سوس روی سے اپنی مندر کی طرف گامزن تھی اندر بیٹھے دونوں نپوس بلکل چک چاپ راستے پر نظر گاری اپنی بھی سوچ میں گھمتے کیا واقعی آپ مجھے محسا کے کہنے پر لینے آئے ہیں فاطمہ کی آواز نے گار میں پھیلے ہوئے سکوت کو توڑا نہیں اس کے یک لفتی جواب پر اس نے ہیران ہوئے اس طرف دیکھا کیا مطلب مطلب صاف ہے کہ میں دوبارہ دوست کے کہنے پر تمہیں لینے بلکل نہیں آیا ونڈو سکرین پر نظر گارڈ وہ اڑام سے بولا تو پھر کس کے کہنے پر وہ اب بھی ہیران تھی اپنے دل کے کہنے پر اس کی طرف روح کار کے وہ ایک ربط سے بولا کیا بے ہوت کی ہے گسے اور چمندی سے اس کا اچھیرہ سروح ہو گیا تھا وہی جو سن رہی ہو اب وہ دوبارہ ونڈو سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا آپ کی حیمت کیسے ہے مجھے اس طرح لانے کی وہ اب بھی گسہ تھی ہیمت تو میری بہت کچھ کرنے کیا فاطمہ بی بی کہو تو عملی ثبوت دوں اس کا طرف دیکھتا ہوا میں نے ہیزی سے بولا تو کچھ دیر وہ ہونکو کی طرح اسے دیکھتی رہے پھر مطلب سمجھانے پر نظر جھکا کر رخ پھیڑ گئے فائک نے مسکر آکا اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ ڈرائیونگ کرنے لگا کیا آن واقعی مجھے حویلے لے کے جا رہے ہیں اس کا دلی ہندیشہ سبان پر آ ہی گیا فائک نے چونگو اس کی طرف دیکھا اور گسے سے اس کے ہاتھ کے لگے پھڑکنے لگی تھے کیا تم نے مجھے اتنا بڑا سمجھ رکھا ہے اب آج کے ساتھ لہجہ بھی سہتا مردو کا کچھ ٹھیک نہیں کب ان کی نیت میں خوٹ آجے اس کی باپس ٹرینگ پر اس کی گفت مضبوط ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا ضبط ازمار رہی ہو اگر میں اتنا ہی بڑا ہوتا فاطمہ بی بی تو اس رات اپنی عزت سے ہاتھ دو چکی ہوتی سرد مہن سے کہتا اب اس کو چپ سا کر گیا تھا کیا کچھ نہیں تھا اس کے انداز میں اس کے باپ میں اس کے لہجے میں جیسے شخص اتنا سرد کیوں تھا کوئی راستہ اس کے اندر شاید جسے وہ دنیا سے چپا رہا تھا سرد سی بیعث کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی دونوں اپنے اپنے جگہ پر سوچوں میں گمچوب چاپ سفر کر رہے تھے شاید یہی سفر ان کی زندگی کو نیا اور ہوشکوار مور دینے والا تھا تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بائی کی بی بی پر اتنی گندری نظر رکھتے ہوئے پاس کھڑے اس کے دوست نے شرم دلانے کی کوشش کی جو کہ اسے آنے والی نہ آتی تو کونسا میرے بائی کی بی بی اسے اپنا شہر مانتی ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ایک رات بھی ان دونوں کے ساتھ نہیں گزاری ہوگی جس میں صرف محبت ہی محبت ہو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا حباسہ سے کہتے ہوئے اس نے بائی آنکہ گوشہ دبایا تھا جس پر اس کے دوست تمہیں اتنا بڑا کیوں لاغر ہے کونسا میں تمہارے مال پر نظریں گاڑے ہوئے بیٹا ہوں ایش کرو اور مجھے بھی ایش کرنے دو لہجے کے ساتھ ہی چیرے سے بھی کمینگی چھلک رہے تھے تمہارے بائی کو پتا چلا تو جانتے ہو تمہارا کیا حشر کرے گا اسے دھرانے کی کوشش کی اسے کچھ حاک پتا چلے گا غرور میں ڈوبا بوشہ صرف اسے ہی ساتھ سمجھتا ہے جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ وہی دیکھے گا جو میں اسے دکھاؤں گا سردار بن گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر امدہ چیز اس کی ہوگی اس کی آنکھوں میں نفت کا چولہ جلو رہا تھا تم پشتاؤ گے میرے دوست پت پشتائے گا تو سردار سردام جہانگیر شاہ جب میں اسے اس کے سب سے قیمتی چیز چھیلوں گا تم میری فطر سے اچھی طرح واقف ہو میری نظر جس چیز پر جم جاتی ہے یا تو میں اسے سوار دیتا ہوں یا توڑ دیتا ہوں اور اس بار میرا ارادہ توڑنے کا ہے سردام جنگی شاہ کی زندگی میں بھوچال نہ لیا تو میں ابھی اس کا بائی نہیں نفت کے چولے نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لی لیا تھا اس کے سوچنے سمن کے سلائل شل کر دی تھی اس کے دماغ کو ہمکوز زدہ کر دیا تھا صبح ہی صبح وہ چہل کرنے کی گھر سے کمرے سے باہر نکل آئی کل شام ہونے والے بد مزگی کے بعد سردام حویلی نہیں آیا تھا نہ جانے اسے ساری رات کہاں گزاری تھی سویہاں دھرتی بھی باہر کی طرف بڑھئی تھی کہ اس کا ذہن ابھی سردام میں الجاوا تھا وہ اس شل کو سمجھنے سے اب بھی کاثر تھی جبکہ ان دونوں کے بیچ اب ایک اٹوٹ پرشتہ تھا حویلی پوری طرح سنسان تھی صرف کچھر سے ملازموں کے بولنے اور کام کرنے کی آواز ہی آ رہے تھی وہ دیرے چلتی ہوئی پاک کی طرف آگی جہاں صبح کی خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی چیروں کے چہچانے کی آواز اس کی سماتوبہ بہت ہی میٹھا اثر کر رہی تھی اسے حویلی کا یہ حصہ بہت پسان تھا یہاں آکے اس کا دل کو سکون ملتا تھا خدرتی ہوا اس کی الجنوں کو اڑھا کر لے جاتی تھی اس کا دل کرتا کہ پورا دن پوری رات وہ اسی جبا بیٹھ کر گزار دے ننگے پاؤں کیلے گاس پار دیرے سے چلتی ویٹ آسنے میں آنے والے ہر پھول کو شرارت سے شیرتی ایسا کرنے سے اس کے مسلم چہرے پر ایک خوبصورت سے مسکرار رہی جاتی کہ جبکہ قدم اٹھانے کے اس کے پیڑوں میں مجود پائل مدم آواز پیدا کرتے جسے اس منظر میں ایک قسم کا فسو پیدا ہو جاتا اور اب سے اس کے قدم پانی سے بڑے ہوئے فوارے کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں رکس کرتے بھی اپنا کٹب دکھا رہی تھی فوارے کے کنار پر بیٹھ کر پانی بھی اپنا ہارڈا کب وہ بھی ان مچھلیوں کے ساتھ مزے لے رہی تھی اور اس منظر میں اس مہور میں اتنی مہور تھی کہ آس پاس کی کوئی حبر نہ تھی بہت وچھ دکھ رہی ہو وہ چونگ کپی جگہ سے اچھلی تبکہ کنارہ روپہ مجود اس کا پانی سلپ ہوئا تھا اور وہی چھنک کے ساتھ پانی میں گر گئے پانی برف کی مارن ٹھنڈا تھا وہ اندر تک کام گئی ہوتنا کھانستے وہ پانی سے باہر نکلنے کے کوشش کرنے لگی یہ آواز کس کی تھی کوئی کہہ کا لگا کا ہنسہ تھا انداز منظر لینے والا تھا اس نے چونگ کر آس پاس نظر درائیں جہاں کوئی نہیں تھا آواز چانی پہچانی لگی تھی پھر بھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کون ہے پانی سے باہر نکل کر اب وہ اپنے گلے کپروں کو جا رہی تھی کسی کے جواب نہ دینے پر اس نے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا اپنے ڈوبٹے کا پانی نچوڑتی وہ آگے پڑی ہی تھی کہ کسی نے اسے بہت سار پکھا کر شہتود کے پیٹ کی طرف کھان جا اچانک اپدا پر وہ خوف سے چیہوٹے آنکھیں میچے اور پوری قوت سے چیہے تھی کہ کس نے بنا مضبوط ہاتھ اس کے ہنٹوں پڑھا کر اس کے چیہوں کا گلہ گونڈا تھوڑ دیرے بعد اس نے آنکھیں کھل کر اپنے اوپر جب میں ان گیا سیاری آنکھوں کو دیکھا سادام جھانگیر شاہ اس نے حیرت اور غصے سے اس کے طرف دیکھا پی نظریں نچی کر کے اپنے گلے وجود کو اچانک ہی اسے شرمنگی کا احساس ہونے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس نے ساتھی سے پوچھا تو میں انہاتے پر دیکھ رہا ہوں اس کے شرارتی لہجے پر گھرکا اس کے طرف دیکھا باتتمیز انسان زرے اللہ بڑھ 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 بھی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکا کر اپنے طرح کھینچ لیا اچھا میرے باہ سنو اسے درست سے لگا کر اپنے دونوں بازوں اپنے نظروں کا حسار ملی ہوئے اس کے سامنے دوبار بڑھ گا کھڑا تھا مجھے کہاں حق ہے نراز ہونے کا وہ نظر جکائے حقی سے بولی سردی سے اس کا وجود پھٹنا سے کام پڑا تھا اچھی اچانکی اسے زور سے چھینک آئی تھی تو میں تو سردی لگ گئی ہے فکرمندی سے اسے دیکھا نہیں میں تو سٹیل کیوں نا مجھے کیسے سردی لگے گی کبھی چھونا نصیب نہیں ہوا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم سٹیل کی ہو یا گوشت کی اس نے مہارے سے جھوٹ بولنے پار اس نے گسے سے اسے گڑا جس کی آنکھوں میں شرارت تھی جھوٹ بولاں تو کوئی آپ سے سیکھے ہٹے میرے سامنے سے ورنہ کوئی آجے گا اس کا ہاں جٹنے کی کوشش کرتی وہ گسے سے بولی جھوٹ کیسا جھوٹ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا اس کے ساکھ مکڑنے پر اسے گوڑی سے نوازا ہٹ رہے ہیں میرے سامنے سے یا نہیں نہیں لہجہ زدی تھا میں چیہوں گی اسے دمکی دی میری طرف سے اجازت ہے وہ جیسے اس کا ضرف ازمار آتا آپ کو کوئی حق کام ہے مجھ سے وہ خود پر ضبط کرتے تو حمد سے پوچھا ہاں کیا کام ہے وہ جیسے ہم تن گوشن ہوئی محبت کرنی ہے تم سے اس کا سنجدہ لہجہ پر اس نے گوڑ کس کو دیکھا بے خودہ انسان ہٹو میڈے آگے سے وہ دوبارہ اس کے بازو پر ضرع ازمائی کرنے لگے ہٹا لو اگر ہٹا سکتو وہ جیسے مزے لے رہا تھا آگ بگول رہو کر اسے سینے پر مکی کی برسات کرنا شروع کر دی بس تم یہیں کٹتی ہو اور کچھ نہیں آتا تمہیں ہنستے ہوئے اس کے دونوں بازو کلائیوں سے پگھر کر پوچھت پار کر کے اسے خود سے قریب کیا کبھی محبت بھی کالیا کرو یقین کرو بہت مزا آئے گا اس کی حیرہ سے پھٹی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑے وہ دل کچھی سے بولا کبھی دل نہیں کٹا محبت کرنے کا اس کے دیمی محسوس ان آواز میں وہ جیسے خوست گئے تھی وہ شاید ثبت ہو کر اس کے محبت کا جواب محمد سے دے دیتی لیکن کسی کے زور سے کھنکھانے پر وہ جیسے اس کے سہر سے ازاد ہو گئے تھے یہ دیمار تم کمرے میں جاگا کرو تو شاید مصبت جوابی ملے کسی کی مینی حیث آواز پر شرمندی سے ساتھ جگا گئی جبکہ صدام نے جبرے بیچ کر گردر موڑ کر دیکھا اور پوچھ اس کی طرف کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جس سے اس کا گلہ وجود پورتنا چھپ گیا تھا تم سے میں نے کہا تھا کہ تھوڑ دیر بعد آنا وہ جیسے ضبط کر رہا تھا میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہارا رومینت ہتم کرنے کا انتظار کرتا وہ فائل تھا دو بدد جواب دینے والا نہائیتی مو پھٹ ہو شکریہ مجھے بہت بھی علم ہے اس کی ڈٹھائی پر مائیسہ نے اپنی ہنسی کا گلہ گھونٹا ہنس لو کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے گندہ ترچی کا کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے مو پر ہاتھ راکھ دیا آپ کے لئے سرپریس ہے بابی فائل کے بڑے راز اسے مخاطب کرنے پا اس نے حیرانے سے سر اونچا کھا کہ اس کی طرف دیکھا آ جائیں فاطمہ بی بی گندے سین کا ڈراب ہو چکا ہے اس کے مزاری علیہ حجب پر صدان میں ناگوارت سے اس کو گھرا جبکہ مائیسہ بودھ بنوی مائیسہ فاطمہ کو دیکھنے لگی جو مسکرا کا اس کے طرف بارے تھے تم تم یہاں کیا کری ہو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہاں آنے سے اس کے دونوں بہت مضبوط سے تھم میں وہ حیرانے سے پوچھ رہے تھے یہ یہاں فائل کی ہوائش پڑ آئی ہے کیوں فائل تم نے بتایا اپنے بابی کو فاطمہ کے موں کھولنے سے پہلے ہی وہ اپنی زبان کے جور دکھا گیا تھا فائل نے کچھا چبارن والے نظروں سے اس کو گھرا جبکہ مائیسہ ان دونوں کو دیکھا بری طرح سے الجڑے تھے میں مطلب نہیں سمجھی آنکھوں کے ساتھ لہجے میں بھی الجن تھی میرا حیال ہے اب ہمیں دو سے اکیلے بات کالیں تو زیادہ بہتر ہوگا اسے پہلے کہ سردام دوبارہ کوئی تیر چھوڑتا فائل نے جلدی سے کھا اور وہ سار ہلا کر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ پر وہاں سے چلے کے اس کے جاتے ہی سردام کے چیر پر کی ساری خوشگواریت ارچو ہو گئے تھی وہ دوبارہ پہلے بہلا سردام بانگیا تھا کٹور اور سنگدل تم نے بتایا کیوں نہیں ہے کچھ فائل کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا کیا بتاتا یہ کہ میری وجہ سے وہ دوبارہ مشکل میں پھنس گئی یا یہ کہ ہم اس کی حفاظت کرنے میں پھر سے نکام ہو گیا اس کے لہجے میں چوبن تھی فائل نے نرمی سے اس کا کاندھا دبا دیا سب ٹھیک ہو جگا تو ملتہ پرشان کیوں ہو رہی ہو کیسے ٹھیک ہو کا فائل یا اس پر حملے پر حملے ہوتے جا رہی ہیں اور میں ایک بھی مجرم کو پکڑنے میں کامجاب نہیں ہو رہا پرشانی اس کے چیرے سے آیا تھی تمہیں کسی پر شک ہے کسی پر نہیں یا پھر سب پر وہ کیاڑی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا تم حفظتہ ہو ہاں شاید زندگی میں پہلی بار میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں اسے جیسے اطراف کیا تھا کچھ لمبے فائل اس کو دیتا رہا پھر اس کے کاندے پہ ہاتھ رہا کر اس کو ہلایا چلو ہم دونوں مل کر مجرم کو تلاش کرتے ہیں مجرم گاڑھی کا کوئی فرد ہے تب ہی تو وہ اپنی ہر چار میں کامجاب ہوتا جا رہا ہے اس کے سمجھ دارے سے کہنے پر وہ بھی کوئی سوچ کر سالح نہ لیں گا وہ ٹوٹا تو ضرور تھا لیکن ہارا بلکل بھی نہیں تھا مجھے تمہارے کمنے کے سجاور سے عشق ہوتا جا رہا ہے فاطمہ بڑے چاو سے کمنے پر گھوم گھوم کا نظر دراتی ہوئی ہاری چیز کو ووٹ سے دیکھ رہی تھی اس کے انداز سے سام ظاہر تھا کہ وہ بہت ہوش ہے کچھ لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں مائیسہ آنے کے سامنے بیٹھی میں نے ہیلسٹ اس کی طرف دیکھ کر بولی جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے اپنی بات بے بات پر عمر آنے والی مسکرہ کا ہونٹوں میں ہی روک لیا فائی کیسا لگتا ہے تمہیں اسے مسکرہ کا کترہ دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئے ٹھیک ہے ٹھیک یا بلکہ ٹھیک تمہیں کیسا لگتا ہے اوٹاک سے سوال کیا تو اس نے گھرکس کو دیکھا شرم کر لڑکی میں ایک عدد شہر کے مالک ہوں اس کا جواب پاہ وہ کھلا کھلا کھان سے ہنسو مت سیدھے درہاں چواہ در شاید یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی خوشی خوشی گزار سکتی ہوں ایک عدد سے جواب دیا لیکن آجانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے اس کا انداز اُلجا ہوا تھا مجھے لگتا ہے یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے صدامی شاید اپنے اندر کوئی راست تفنائی بٹا ہے وہ دون ہوئی نئی دنیا میں قدم رکھ چکے تھی کسی کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکی تھی لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں وہ کچھ سمجھنے سے آبی کاثر تھا وہ دونوں اپنو ہی ہی حیالوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہونے والے دستک پر چونگوٹے آ جائیں اس کے جاز ملتے ہی ایک ملازمہ اندر داہل ہوئی اور اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھمایا یہ کیا ہے اس نے ہیرانی سے پہلے کاغذ کو اور پھر اس کو دیکھا صدام بابا نے آپ کے لئے بیجائے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئی اس کے جاتے ہی مائسہ نے منتجس ہو کر جلدے سے کاغذ کا ٹکڑا کھولا اس میں ایک چھوٹی سے تحریر درج تھی گاؤں کی رون کے وہ تمہارا بے مراج شہور تمہارا انتظار کر رہا ہے آج شام اس نے باہرہ اس ترہیر کو پڑا اس کے بے میں کھلبلی سے مچنے لگی تھی فاطمہ منتجس اس کی طرف دیکھ رہی تھی گاؤں میں آج کچھ ہے اس نے فاطمہ سے پوچھا تو اس نے لاعلمی میں کاندوج کا دیئے وہ درو کا دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھل کر باہر مجود ملازم کو محاطب کیا کیا آج گاؤں میں کوئی تقریب ہے جی چھوٹی بیگم آج کے دن گاؤں میں ملا لگتا ہے سردا کی طرف سے گاؤں والو کے لئے اس کے عدب سے جواب دینے پر وہ سال ہلاتی ہوئی واپس کمرے میں آگئی جہاں فاطمہ اب اس کا منتظر تھے کیا ہوا کیا ہے آج اس میں لکھا کیا ہے اس نے ایک ساتھی کے سوال دا گیا سردا مجھا گاؤں کی سائل کرانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں شاید لمبی سانس لے کا اس نے وہ کاؤں کا رکرا فاطمہ کی طرح بھرا دیا جسے پڑھنے کے بعد اس کے چیر باہر شرارتی مسکرہ رہیں گے تو سردا صاحب اپنی بیگم کو گمانے کے لئے جا رہے ہیں ایک قسم سی ڈیٹھ پر لے کے جا رہے ہیں اس کے چیر بننے پر اس نے پاس پڑھا بھا کچھن کھینٹ کرے اسے مرا تو وہ ہنس تھی تھوڑے دیر میں بعد وہ بھی ہنس تھی میں چامل ہو گئے میں کیا پہنوں میرے پاس تو کچھ بھی اچھا پہننے کو نہیں ہے وارڈروب کھولے ہوئے وہ ایک کے بعد ایک کپڑا رکھتی وہ اوپر پر اچھال دیتی تھوڑے دیر بعد وہ دوسرے پوری وارڈروب بھالی کر گئتی لیکن اسے ایک بھی کپڑا پسند نہیں آئے تھا جو شام کو پہن سکے کیا تمہارے پوری وارڈروب کپڑوں سے بڑی پڑی ہے اور تم پھر بھی کہہ رہی ہو کہ کچھ بھی پہننے کو نہیں ہے تمہارے پاس فاطمہ ہیرانی سے میرے کے کونے پر آٹھے کی تھی اور ایک کے کپڑے کو بھاگو اور دیکھ رہی تھی اس نے آئے تک کبھی مارسہ کو کپڑوں کے لیے پرشان نہیں دیکھا تھا کیا پہنوں میں تم ہی کچھ بتاؤ فاطمہ وہ تھک کر بیٹ پر آ بیٹھی اتنا پرشان کیوں ہو رہی ہو تم پار تو سب کچھ سوٹ کرتا ہے کچھ بھی پہن لو ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہے فاطمہ کی بات پر باباہو بھی سمجھ رہے تھے کسی نہیں بول ہی ہیں آپ چھوٹی بیگم مینا چائی کی پیالی ٹیوے پر رکھتے بھی بولے کیا مطلب اسے ناسمجھے سے سکتے دیکھا معافی چاہتی ہوں گستہ ہی کے لیے پر اب آپ تک معلوم ہو سکا کہ ہماری سردار کو کیا پسند ہے کیا نہیں اس کے کہنے پر مائزہ نے شرمین کی سے سر جھکا لیا شاید تمہارا سردار میرے لیے ایک پچیدہ مرحل ثابت ہونے والا ہے مرحلہ ثابت ہونے والا ہے اس کے ساتھ سے کہنے پر ممسکرہ دی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کیا میں آپ کی مدد کروں کپڑا چننے میں اسے اجازت طرح مند سے اس کو دیکھا ہاں ضرور میں تمہاری کافی ممنون رہوں گے اسے جلدی سے اس کی آفر قبول کی سردار کو لال رنگ بہت پسند ہے محبت کا رنگ بھی لال ہوتا ہے شاید اور جس دن آپ اس حویرے میں قدم رکھا تھا اس دن بھی آپ نے لال رنگ پہنڈ رکھا تھا اس کی اتنی گہری باپر اس نے حیرانی سے اس کو دیکھا حیرانی سے اسے دیکھا مینا کیا تم بھی محبت کی روکی ہو تو با کریں چھوٹی بیگم ہم قریبوں کو کہاں محبت کی اجازت ہوتی ہے ہم تو بس اس کھونٹے سے بان جاتے ہیں جسے ہمیں بان دیا جاتا ہے اس نے اب سدودی سے کہا کر لال رنگ کی باری کامداب فراک نکال کا بیڑ پر پھلا دی یہ کیسا اڑھے کا چھوٹی بیگم اس نے جوشیلے لہجے میں اسے پوچھا بہت حبصورت اور بہت باری بھی اچھی لگوں گی میں اس میں وہ اب بھی تدبس کا شکار تھی ہاں بہت اچھی لگوں گی سردار تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا اب سمٹو اسے اور پھلاوے کو اور جہرنے کی تیاری کرو شام ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے فاطمہ جلد سے کہہ کر مینا کی مدد سے سارے کپڑے دوبارہ وارڈروم میں سلکے سے رکھنے لگی تو وہ بھی گری دیتے ہوئی کپڑے اٹھا کر باش میں گس گئی کہ واقعی ہی شام ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا اور یہ ہو گیا فاطمہ نے پیرون پر جھکی بھی پہنا کر دیرے سے اٹھی اور مسکرہ کو اس کے طرف دیکھا میں اچھے لگ رہی ہوں نا ماہیسہ نروسی ہو کر بار بار دونوں سے یہی پوچھ رہی تھی اس کا دل آج عجیب سی طریقے سے درک رہا تھا ہاں بابا بہت ہی حبصورت اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہو آپ جاؤ نیچے سردارت ہماری انتظام میں سکھ کا کانٹا ہو چکے ہوں گے فاطمہ کی شرارت سے چھیرنے پا اس نے دیرے سے دب پرسید کی تھی جو مسکرہ آتے ہوئے درہتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے اب بھی وہ راہداری نہیں تھی اس کا ڈکرہ ہمینک شاہ سے ہوا جو حیرت کی مورتی پرنامہ اس کے سجے سوڑے روپ کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا حیریت اس وقت اتنا سج سوڑ کر کہاں جایا جا رہا ہے وہ میں اس کا آکر حیرت سے پوچھا گاؤں میں میلا لگا ہے نا وہ ہی دیکھنے جا رہی ہو مسکرہ کا جواب دیا اکیلے چاہ رہی ہو نہیں صدام کے ساتھ صدام کا نام سنکا اسے چرے پر سنجید کی چاہ گئے اوہ اچھا اس کا مطلب تم نے اسے قبل کا لیا اس کے لہجے میں ناگواری تھی مائسہ نے چونکا اس کے طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ ایک ملازم مہاں آ پوچھا چھوٹی بیگم سردار آپ کا نیچہ انتظار کر رہے ہیں اس نے موتب سے کہا جاہیے چھوٹی بیگم برنا دین ہونے کے گوست آپ کا چھوڑ کا ارادہ بدلتے وقت نہیں لگے گا حمیم شاہ نے چھپتے ہوئے لاجے میں کھا اور آگے سے ہٹ گیا وہ الچی ہوئی دیرے دیرے قدم مٹاتی ہوئے نیچے آئی جہاں گاڑی کا دردہ کھولے وہ اس کا ملتظر تھا اس نے کوئی ہوئے انداز میں اس کے طرف دیکھا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے گاڑی وہ ہوتی ڈرائپ کارڑا تھا تھوڑی دیر بعد کھول کی باہر رونلک سرکھوں کو سوچ کر وہ سمندر سے سوچ کے سمندر سے بیٹھ گیا اچھ کر پتر متوچک آ لیا وہ محبت سی کھڑکی سے چیر اٹھکائے وے باڑ کی حلچل کو دیکھ رہی تھی ایسا نہیں تھا اسے زندگی میں کبھی میلا نہیں دیکھا تھا اتنے دنوں کی کیادی کے بعد باہر کے رونلک اسے بہت ہی خاص اور بھلی لگ رہے تھے کتنا خوبصورت ہے یہ گھو وہ محبت سی بولی تو صدام تیرے سے مسکر آ دیا گاڑی روکیں اس کے اچانے بولنے پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کیوں اب یہ بہت لمبا سفر ٹیگ کرنا ہے ملہ کافی دور ہے نہیں روکیں مجھے پیدا چلنا ہے تلزید کرنے پر اس نے گاڑی کنارے لگا دی اور بھائی نکل آیا چلیں اس کا ہاتھ مضبوط سے تھامے وی آگے بڑھ گیا وہ بھی آنکھوں میں چمک لیوے کردم کو ماں گھما کر ہر منظر ہر چیز کو بہت چاہو باہو بھی اس کے ساتھ تھی خوشی اس کے چیرے سے پوری طرح سے پھوٹ رہے تھی اس کا ہر آنگ خوشی سے سرشار تھا اسے خوش دیکھے وہ بھی مطمین ہو گیا تھا پانی پوری اللہ مجھے پانی پوری کھانا ہے اس کا ہاتھ چھوڑا کر وہ دھو کر پانی پوری کی ریڈی کی طرف آگی وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا بھئیہ دو پلیٹے بنانا تو بلکل تیکھا وہ ریڈی والے سے بڑی تو اس نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر اس کے پیچھے خرد صدام کو دیکھا